بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند آداب محترم سامعین جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں تو دائیں پاؤں پہلے داخل کریں اور یہ دعا پڑیں عوض باللہ العظیم بوجہکل کریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پھر آپ تحیت المسجد دو رکت نماز ادا کریں پھر ان الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین پر یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام بھیجیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا بکر السلام علیکہ یا عمر پھر دعا مانگنے کے لیے قبلہ رخ ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر جز نہ بھولیں تم جب بھی سوال کرنا ہو تمہیں جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے کرو اور جب بھی مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو تیسری بات مسجد نبوی کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا مستحب ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ صحت حج اس پر موقوف نہیں ہے اسی لیے تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا چوتی بات بطور تبرک کھڑکیوں دروازوں اور دیواروں وغیرہ کو چھونے اور چومنے سے بچیں کیونکہ یہ سب بیدعات ہیں پانچی بات نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے الٹے پاؤں باہر نکلنا بھی بیدعات ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے چھتی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صل علی صلاتاً واحدتاً صل اللہ علیہ بہا اشرا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں رواہ مسلم ساتھی بات جنت البقی اور شہداء احد کی قبروں کی زیارت کریں یہ سنت نبوی ہے لیکن مساجد سبا کی زیارت کوئی سنت طریقہ نہیں ہے آٹوی بات مسجد نبوی کی زیارت کے غرص سے مدینہ منورہ کا سفر کریں وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز ادا کرنا اس ہزار نماز سے بہتر و افضل ہے جو اس سے باہر ادا کی جائے سوائے بیت اللہ کے آپ کے اس فرمان کے مطابق لا تشد الرحال الا الہ لا ثلاث مساجد مسجد الحرام و مسجد الاقصى و مسجد حازا رخت سفر ان تین مساجد کی علاوہ کہیں نہ باندھا جائے پہلا مسجد حرام دوسرا مسجد اقصى تیسری میری مسجد یعنی مسجد نبوی بقاری مسلم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی تعلیمات پر عمل کرنے اور آپ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی توفیق اناد فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر زیادہ سے زیادہ